دوستو آج میں فلم ریویو کروں گا مداری فلم شروع ہوتی ہے اور ریلوے پلیٹ فارم پہ ارفان کھان اور ایک بچہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں نیوز چل رہی ہے کہ ہوم منشٹر کے بیٹے کا اپھرن ہو گیا ہے اس کے بعد کلیر ہو گیا ہے کہ بھائی ارفان کھان نے ایک بچے کا اپھرن کر لیا ہے مگر ایسا نہیں ڈریکٹر نے کہا کہ اب میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو ہوم منشٹر کا بیٹا دہرادون میں بورڈنگ اسکول میں ہے ارفان کھان ممبئی سے وہاں جاتا ہے اس کو کڈنیپ کرنے کے لیے اب ارفان کھان پتا کرتا ہے کہ بھائی وہ بچہ رات میں روزانہ ہوسٹل سے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کہ ہوم منشٹر کا بیٹا اور اس کا دوست وہی روزانہ ہوسٹل سے بھاگتے ہیں باقی بچے نہیں بھاگتے جبکہ ان دونوں بچوں کے لیے وہاں بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی بھی ہے اب ارفان کھان ٹھیلی لگانے لگتا ہے وہاں پہ اور وہ دونوں بچے رات کو پانچ بجے بھاگ کر اسی کی ٹھیلی پہ آتے ہیں اور اسی کی ٹھیلی پہ کھانا کھاتے ہیں یعنی ارفان کھان اس کھانے میں کچھ ملا دیتا ہے دونوں بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہیں جنگل میں بے ہوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم بھی اترا کھنڈ کے ہیں تو ہمیں بھی پتا ہے کہ دہرادون میں کہاں ہوسٹل ہے اور کیسی جگہ ہے خیر وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ارفان کھان ہوم منسٹر کے بیٹے کو کڈناپ کر لیتا ہے دوسری طرف جمی شیرگل ایک بہت ہی کابل آفیسر ہے اور ہوم منسٹر اس کو بلاتے ہیں اور اس کو یہ کیس دے دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈے اب جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی آپ گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتے ہو کہ بھائی بچے کا اپھرن ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ارفان کھان اور ڈریکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا میں وہی دونوں ہوشیار ہیں باقی جو لوگ فلم دیکھنے آئیں گے وہ بہت بڑے ایڈیٹ ہیں ان میں اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو جو بھی آپ بتاؤگے وہی لوگ آکسپٹ کریں گے خر اب ڈریکٹر کے ہاتھ میں کہانی کیا بچی ہے کہانی یہ ہے کہ ارفان کھان نے ایک بچے کو کڈنیپ کر لیا ہے اور جمی شیریل کو اس بچے کو ڈھونڈنا ہے تو اس کہانی کو آپ کتنی دیر تک دیکھو گے دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا باقی دریکٹر کو دو گھنٹے سے زیادہ کی فلم اسی ایک چھوٹی سی لائن پہ بنانی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی ڈیفکلٹ ہے خیر اس کے بعد ارفان کھان بچے کو جنگل میں لے جاتا ہے اور بچہ بھاگنے لگتا ہے تو بچہ یہاں سے بھاگا اور بھاگا اور ارفان کھان بھوت بن جاتا ہے ارفان کھان بچے کے سامنے اب بچہ ادھر سے بھاگا پھر دوسری دشاہ میں بھاگا پھر ارفان کھان سامنے اب دوسری دشاہ میں بھاگا پھر ارفان کھان سامنے یعنی ارفان کھان جو اب تک کومن مین تھا وہ اچانک سپرمین بن جاتا ہے اچانک بھوت بن جاتا ہے کیونکہ یہ فلم عرفان خان اور نشکانت کامت صاحب کی دیماد کی دین ہے تو وہ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف وہی ہوشیار ہیں باقی دنیا بے وقوف ہے خیر اس کے بعد اب کلائمیکس تک عرفان خان بس اور ٹیمپو میں ڈھکے کھا رہا ہے بچے کو لے کر اور بچہ سوچئے کہ کسی کو نہیں بتا رہا ہے پلس والے بھی ملتے ہیں ان کو بھی نہیں بتا رہا ہے کیونکہ عرفان خان نے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے مو کھولا تو تمہارا جو دوست ہے اس کو مار دوں گا یعنی اتنے چھوٹے سے بچے کو اتنا زیادہ ایموشن تھا اس کے دوست سے کہ وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا یہ کمال ہے سر نشکانت کامت صاحب آپ کمال ہو سر عرفان خان صاحب آپ تو سر انٹیلیجنٹ ہی نہیں سر جینیس ہو آپ خیر دوسری طرف جمی شیرگل بچے کو ڈھونڈ رہا ہے عرفان خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ ایک بریج گرا تھا اس کے نیچے دب کے مر گیا تھا تو اس میں کس کی گلتی تھی وہ مجھے بتائیے یہی بات ہوتے ہوتے کلائمیکس آ جاتا ہے اور عرفان خان ہوم منشٹر کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ دلی کے جنتر منتر پہ آ جائیے اور پبلک کو وہاں سن لینے دیجئے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اب عرفان خان بچے کو لے کر دلی پہنچتا ہے اور پولیس والے اس کو گولی مار دیتے ہیں یعنی مر جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ فلم ختم ہو گئی بٹ نہیں دوست ایسا تو ہے نہیں کیونکہ نشی کانت نے کوئی کورین یا انگلیش فلم دیکھی ہوگی اور انہوں نے اس میں ایسا کچھ دیکھا ہوگا کہ بھائی کلائمیکس یہاں ہوا بٹ یہاں نہیں ہوا تو نشی کانت نے کہا کہ نہیں یہ کلائمیکس نہیں ہے اب تو میری فلم ریورس میں واپس جائے گی اب فلم ریورس میں چالو ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہوتے ہوتے ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں سارے نیتا اکٹھے ہوتے ہیں اور سارے نیتا اکٹھے ہو کے یہ بتاتے ہیں کہ نیتا کس قدر کرپٹ ہیں نیتاؤں کا بزنس ہی کرپشن ہے نیتاؤں کو دیش سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے نیتاؤں کو کومن مین سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے مجھے لگتا ہے شاید یہ نشکاند کامت صاحب اور عرفان کھانی جانتے ہیں باقی دیش میں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ بھائی پولٹکس صرف کرپشن کے لیے ہوتی ہے اور نیتا صرف کرپٹ ہوتے ہیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ فلم دیکھ لیجئے گا سکرین پلے ٹھیک ٹھاک ہے بٹ پرابلم یہ ہے یہاں اتنی تھن لائن تھی کہ عرفان نے ایک بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور اپنے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور جمی شیرگل اس کو ڈھونڈ رہا ہے تو اس پہ رائٹرز لکھتے بھی تو کیا لکھتے تو اس سکرین پلے کو دو ڈھائی گھنٹے میں کھیچنا بڑا مشکل کام تھا ڈائیلوگز بہت ہی خراب ہیں اگر لاشٹ کی جو سب نیتا اکٹھے ہو کر اس پیچ دیتے ہیں اسے چھوڑ دیں تو بہت ہی واہیات ہیں عرفان خان صاحب کیا بول رہے تھے ان کو خود پتہ نہیں تھا عرفان خان صاحب شاید یہ بھول گئے تھے کہ بھائی وہ بڑی بڑی آنکھوں والے ویلن ٹائپ دکھنے والے عرفان خان ہیں سلمان خان نہیں تو ان کو جو بھی کہنا ہے وہ بہت ہی لوجیکلی صحیح کہنا ہے وہ سلمان خان نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کہیں گے اور پبلک تالیاں بجائے گی فلم میں میوزک ہے نہیں ایکشن ہے نہیں ایکٹنگ عرفان خان نے ٹھٹھا کی ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ عرفان خان اس سے اچھی ایکٹنگ بہت فلموں میں کر چکے ہیں یہاں کبھی وہ پاگل بن جاتے ہیں نانا پاٹیکر کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں کبھی خود کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں کبھی کچھ اور کرنے لگتے ہیں یعنی ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایکزیکلی فلم کیا بن رہی ہے اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نشی کانت نے ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پبلک کو مزا آئے گا پبلک کو لگے گا کہ آپ نے کچھ زبردست قسم کی گریٹ ایکٹنگ کر دی ہے جمی شیرگل نے اپنے رول کو ٹھٹھاک نبھایا ہے بچے نے بڑھیا ایکٹنگ کی ہے نشی کانت کامت صاحب کا ڈریکشن بہت ہی خراب ہے بلکل ویسا ہی ہے جیسا ان کا ڈریکشن راکی ہینڈسم میں تھا جو بہت بڑی فلوپ تھی اور یہاں بھی انہوں نے بہت ہی مایوس کیا ہے ان کو بلکل پتا نہیں تھا کہ وہ فلم کیا بنا رہے ہیں کس طبقے کے لیے بنا رہے ہیں ان کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے کل ملا کر اس فلم میں نہ ہی تو ایموشن ہے نہ ہی انٹیٹینمنٹ ہے نہ ہی ایکشن ہے نہ ہی تھریلر ہے تو اس فلم کو کوئی کیوں دیکھے گا تو دوستو میں کہوں گا کہ آپ اس فلم کو آوائیڈ کیجئے اپنے پیسے برباد مت کیجئے اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے اور میں اس فلم کو دیتا ہوں ایک اسٹار میری بزنس ریٹنگ بھی ایک ہی رہے گی یہ فلم اگر دس بارہ کروڑ کا بزنس بھی کر لے تو بہت بڑی گنیمت ہوگی ٹیک کیئر